اسلام علیکم میرے نام ڈکٹر مفتیار ہے اور آج میں نے بات کہنی ہے نسوار کے بارے میں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو نسوار ہے وہ زیادہ نقصان دے نہیں ہے اور سگریٹ زیادہ نقصان دے ہالنے کیسے نہیں ہے سگریٹ اور نسوار جو ہیں ان دونوں کے نقصانات برابر ہی ہیں بس فرق اس سے اتنے ہے کہ سگریٹ جو ہے ہم اس کے اندر جو نکوٹین ہوتی ہے اس کو ہم جلا کے اندر لے کے جا رہے ہوتی ہیں اور نسوار کے اندر نیکوٹین کو بغیر جلائے اپنی جسم کے اندر لے کے جا رہے ہوتا ہوں تو صرف اتن نسوار کے باقی ان کے نقصانات دونوں کے برابر ہیں اب جو نسوار ہے اگر ہم اس کے اجزاء کو دیکھیں اس کا نسوخت باقی ہوتا ہے چونہ ہوتا ہے اور سریش گون تیل اور اس کے علاوہ میتنول کا استعمال کہا جاتا ہے اور پھر جس سسٹم کے ساتھ بنای جاتی ہے مثلا جس سسٹم میں بنای جا رہی ہوتی ہے جب آپ اس کو اپنے جسم کے ایک نازک تلیل سے ملکتے ہیں جیسے میوکس مبرین والا جو یہ ایریہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو رکھیں گے تو اس کے اندر خون کے بہتہا شنالیوں ہوتی ہیں جہاں سے بہت جلدی آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے نیکوٹین انجاز بھوکے نیکوٹین ہماری باڈی کے اندر کیا کرتی ہے جا کے ویزو کنسٹکشن بیاتے ہیں مثلا جو مائنالیوں ہوتی میں وہ تنگ ہو جاتی ہے اندر سے اس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ ہرٹ بھی تیز کرتی اور واقعی جوس کے سائیڈ افریکٹ ہے ہی ہیں بلgrand سارے ویسے ہی ہیں جیسے سگریٹ کے اندر جب آپ نیکوٹین لے کے جا رہے ہوتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا موں کا کینسر ہوتا ہے گلے کا کینسر ہو سکتا ہے آپ کو زبان کا کینسر ہو سکتا ہے چیکس کنسل ہو سکتا ہے لپس کا کنسل ہو سکتا ہے اور لنگز کو بھی ڈیمج کر سکتی ہے یہ مثلا جس طرح آپ نکوٹین سگریٹ کا اندر آپ کے جسم کو ڈیمج کر رہی ہوتی ہے تو سیم اسی طرح نسوار بھی کر رہی ہوتی ہے باقی اس کو چھوڑنا ہے ایسی ہے جیسے سگریٹ کو چھوڑنا ہے کوشش کریں کسی چھوڑیں کیونکہ یہ بہت رینجرس چیز ہے اور یہ آپ کی جو حالت ہے ایسا 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 دیتی ہے جس طرح سگریٹ کر دیتی ہے